شرٹ کی لیندھ ٹھیک ہے ون سے لے کر ہم لوگوں نے لی ہے فورٹی تھری مارجل لیا ہے جی ہم لوگوں نے دو انچز کا یہاں پر ہم لوگوں نے بارہ انچز اس شرٹ کی چڑائی لے لی ہے اور آٹھ ہنچ پر میں اس طرح سے مارک کر لوں گی ایٹ انچ ہے جی تیرے کا ٹھیک ہے آٹھ ہنچ تیرہ اور آٹھ ہنچ ہی ہم کندے کی لمبائی لے لیں گے اور آپ کیا کریں گے جی اس طرح سے باکس بنانے کے بعد اس کو گلائی کی شیپ دے دیں گے اتنی آسان کٹنگ ہے یہ یقین مانی اگر آپ کو کٹنگ ذرا بھی نہیں آتی تو بھی آپ کٹنگ کر لیں گے گیارہ انچز میں نے چسٹ سے لیا ہے اور ہم ایزی انڈ سیمپل بلکل کرتے کی جیسے سلائیڈ گا کر یہ والی شرٹ سٹرچ کریں گے تو میں نے سائٹ کی جو سلائیڈ ہے وہ تیرہ چھوڑہ انچز آپ اپنے کارڈنگ لے سکتے ہیں میں نے اس طرح سے نشان لگا لیا کندے کی اپ کٹنگ کر لی ہاف ہاف انچز اوپر سے تیرے کو بھی کٹ کر لیا ہے اب کیا کریں گے جی بیک سائٹ جو ہے ہماری اس کو بلکل اسی طرح سے ہم نے پیچھے سے مول کر دینا ہے اور ایک ایک انچز جو ہے فرنٹ کندے کی ہمیں کٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے فرنٹ کندے کی کمپلیٹ یہ ہماری کٹنگ ہو چکی ہے فرنٹ اینڈ بیک دونوں کی گیارہ انچ جو جس سے لیا تھا وہاں پر میں نے چھوٹا سا کٹ لگا دیا ہے ایک کٹ میں نے ہیپ والی سائز پر لگایا ہے اور یہ ہے ہماری شرٹ کی کٹنگ جو کہ کورتہ سٹائل کی ہوگی اب باقی کپڑا جو ہے سلیوز کا وہ میں نے اس طرح سے فولڈ کر دیا ہے انیس انچ ہمارا تیار سلیو ہوگا اور میں نے یہاں پر لیا ہے اس کی ٹوٹل لیندھ اکیس انچز ایک ایک انچ اوپر اور نیچے سے میں نے مارجن چھوڑا ہے شرٹ کا مارجن آپ نیچے سے دو انچ بھی چھوڑ سکتے ہیں یا پھر آپ ایک انچ اوپر اور ایک انچ نیچے چھوڑیں گے ٹھیک ہے تب تین انچ ڈیپ لے کر میں اس طرح سے سلیوز کی کٹنگ کر دوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھئے جی اب کندے کی کٹنگ ہو چکی ہے جس طرح ہم نے شرٹ کی کندے کی فرنٹ کٹنگ کی تھی اس طرح ہم نے بیک کندے کی کٹنگ بھی کرنی ہے یہاں پر اپنی ایک میں میسٹیک آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھئے ہمیں ہمیشہ کٹنگ کرنی ہے یہ اوپن سائٹ سے ٹھیک ہے جو اوپن سائٹ ہوگی نا وہاں سے ہمیں تین تین انچز ڈیپ کٹ کرنا ہے میں نے کہا کیا تھا جو بند سائٹ سے وہاں سے میں نے ڈیپ کٹنگ کر دیا تھا اور جو اوپن سائٹ تھی وہاں سے یہ دیکھئے اس طرح سے پھر یہ میری مسٹیک جو ہے اس کا ہمیازہ مجھے بغت نہ پڑا یہ دیکھئے ٹھیک ہے یہ اوپن سائٹ جو ہوگی نا وہاں سے ہمیں تین تین انچز کا مارجن لینا ہے تو اب میں یہاں پر یہ لے رہی ہوں فرنٹ کندے کی کٹنگ کے لیے ایک 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 چیز ڈیپ سلیپ کی کٹنگ کی ہے میں نے تو جی ہاں یہ بھی اب ہماری کٹنگ ہو چکی ہے یہ دیکھئے ٹھیک ہے اس طرح سے کچھ میں نے کٹنگ کر لی ہے آپ نے بازو کی اور یہاں پر اب میں درمیان میں چھوٹا سا کٹ لگا لوں گے جو میری گلتی تھی اب میں کا کروں گی اس کو ڈیزائنگ میں یوز کر لوں گی میں نے سیم ایسٹریز آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ گلتی کسی سے بھی ہو سکتی ہے یہ دیکھئے جی اس لیپ کی کٹنگ ہو چکی ہے اب ٹائم ہے جی شرٹ کی سٹیچنگ کا تو سٹیچنگ تھوڑی سی پیاری تو ہونی چاہیے یونیک تو ہونی چاہیے تھوڑی سٹائلیش ہماری شرٹ تیار ہونی چاہیے اس کے لئے میں نے её میرون کلر یوز کیا ہے کیونکہ اس کے فلاور سے میں میرون کلر بہت زیادہ پیارا لگ رہا تھا تو جی ہاں یہ دیکھیں جی میرون کلر کی میں نے لے لی ہے امبرائیڈ پٹی امبرائیڈ لیس اب میں اس کو اٹیچ کر دوں گی اس طرح سے ٹیک ہے آپ نے اس طرح سے سٹائل لگا کر اس کو اٹیچ کر لینا ہے امبرائیڈ پٹی کو میں نے ایک سائڈ سے اٹیچ کر دیا ہے اور اب دوسری سائڈ سے میں کیا کروں گی جی کٹ کرنے کے بعد دوسری سیٹ سے یہ دیکھیں اس پر ہلکی لکی ستاری بھی لگی ہوئی ہے بہت زیادہ پیاری تھی یہ دیو جی تھی اس فائر والوں نے سائٹ پر پٹی ٹھیک ہے اب یہ جو سائٹ پر پٹی تھی میں نے سوچا اس کو زائع نہیں کرنا جائے یہ بہت تیارا یہ پرنٹ ہے تو کیوں نہ اس کو میں اس طرح سے کر لوں ٹھیک ہے اس کے ٹرونزر جو تھا وہ امرائیڈر تھا تو شرٹ اس کی بلکل سیمپل تھی تو میں سیمپل سٹچ نہیں کرنا چاہ رہی چیز لے میں نے امرائیڈر اور ستاری والی پٹی جو ہے وہ میں نے بزار سے بائی کر لی تھی اور آپ جی ہم اس طرح سے سلائل لگا لیں گے بارڈر کو آپ کو نیچے کی سج جانب رکھنا ہوگا اور آپ کو پٹی جو ہے لیس جو ہے وہ اوپر کی طرف رکھ کر اس طرح سے آپ نے سلائل لگا دینی ہے ٹھیک ہے جی ہاں اب یہ بھی بس سٹچ ہونے ہی والا ہے ہمارا تھوڑا سا ویٹ کریے آپ ریل ٹائمن چیک کیجئے ٹھیک ہے ویڈیو کو سپنڈ میں نے پھر بھی بڑھا دیا تاکہ ویورٹ کو کوئی مس اس طرح نہ آئے لیکن ریل ٹائم اسی طرح ہوتا ہے کہ آہستہ ایسا ہی سٹچنگ جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو آہستہ اگر آپ کام کریں گے تو کام میں فینشنگ آئے گی اچھا کام ہوگا یہ دیکھئے جی یہ اب میں نے اٹیچ لیس کر دی ہے یہ میں نے بیک سائٹ پر بھی کی تھی سلیوز پر بھی سیم ایسٹریز میں نے نیچے پینل رکھ کر جو انہوں نے پیش دیا تھا وہ میں نے لگایا تھا اب یہاں پر سلیوز کا ڈیزائن بہت ایزی اور یونیک سٹائل سے میں آپ کو بتا� ہوں گی اور ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ یہ ٹرک بھی شیئر کرنے والی ہوں اگر آپ کے پاس ہے لیس کا چھوٹا سا ٹکڑا ٹھیک ہے بچ گیا ہے اس کے لیے آپ دیزائننگ کرنا چاہتے ہیں آپ نے نیک کی تو بہت ہیزی ہے یہ دیکھیں یہ میری جو سلیوز پر اور اگلے پچھے دامن پر لگانے کے بعد اتنی سلیوز میرے پاس بچ گئی تھی بلکہ اس سے زیادہ ہی تھی لیکن میں نے نیچے سے کٹ کر دی تھی ٹھیک ہے آپ لے سکتے ہیں سیمن سے ایٹ انچز تک ٹ میں نے لیس اٹیچ کی ہے گرہ بہت ہیزی بنائیں گے یقین مانی اگر آپ کو ذرا بھی سٹیچنگ نہیں آتی کٹنگ تو آپ سیکھ ہی چکے ہیں ویڈیو کے شروع میں اگر ذرا بھی آپ کو سٹیچنگ بھی نہیں آتی تو یہ ٹیٹوریل دیکھنے کے بعد آپ سیکھ جائیں گے اب جی اس طرح سے ہمیں لیس کو اٹیچ کرنا ہے اوپر رکھ کر لیس کے ساتھ پر جو نیٹ ہے ایکسٹرا اس کو میں نے اس طرح سے نیچے کی طرف دبا دیا ہے اور اب کیا کریں گے جی یہ دیکھئے ٹھیک ہے سیمپل یہ اسی طرح میں نے رکھ لیا ہے تو اب میں اوپر کروں جی کی جی نیک بناوں گی نیک آپ چاہیں تو گول شیپیں بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سے نیچے سے بھی پٹی آپ چیک کر لیجئے میں نے اس طرح سے فولد کی ہے اب نیک تیار کریں گے نیک کی لمبائی اور ٹرائی میں نے فائی فائی انچز لے لی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے پہلے میں نے نشان لگا لیا ہے تو ایک اور بھی اس میں ٹریک ہے وہ یہ کہ اگر آپ پیپر پٹی کا یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگوں کو گرمی کی وجہ سے پیپر پٹی سے بہت زیادہ ارجن ہوتی ہے جیسا کہ مجھے ہے تو میں تو زیادہ تر جو گلے ہیں وہ ڈیپ گلے ہی پریفر کرتی ہوں اور بلکل سمپل طریقے سے بنانا ہی پریفر کرتی ہوں یہ دیکھئے جہاں پر اب ہم جو ماں کی اقلدے سے پہلے میں نے مارک کر لیا ہے سارا اب میں اسی پر رکھ کر اس طرح سے سلائی لگا دوں گی ٹھیک ہے سلائی لگانے کے بعد نیک ہمارا آلموسٹ ریڈی ہے اور میں آپ کو اپنے ڈریس کی اوڑا لگ بھی دکھانے والی ہوں یہ سپ بریشنل بریس ہے آپ ہی اپنے ایت کے فنکشن کو انجوائی کیجئے اور ایت کے تہوار پر یہ والا بریس کو نیو اینڈ سٹائلیس طریقے سے بنائے اب جی اندر سے ایکسرا کپڑا ہم گٹ کر دیں گے چھوٹ چھوٹے گٹس لگا لیں گے اب اسے ہمیں سیدھا کرنا ہے ٹھیک ہے سیدھی طرف موڑنا ہے آپ چاہے تو نیچے سے گلائی کی شیپ دے دیں یا پھر برینڈڈ کپڑے آلموسٹ ریسے ہی ہوتی ہیں یہ دیکھیں جب گلائی کی شیپ میں ہم ہمارا کتنا بیٹیفل سا سیمپر ڈیسنڈ ایلیکنٹ نیک بھی ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی آلہ اور بہت ہی بیاری آج کی یہ اس ڈریس کی سٹیچنگ اور کٹنگ ہونے والی ہیں اب جی ہمیں اس جو ڈریس ہے اس کی شلوار کو کٹ کرنا ہے اس کے لیے بھی بہت ایزی میتھرڈ یہ ہے دو دو انچیز اوپر نیفے کا کپڑا چھوڑ کر اب آپ نے آسن کو اس طرح سے رکھ کر پہلے چھوٹا سا کٹ لگا لینا ہے اپنی شلوار کو اچھی طر اور آپ سائٹ سائٹ سے میں نے اس کو تھوڑا کھلا رکھنا تھا اس لیے میں مارجن تین سے چار انچ کا لے رہی ہوں آپ نے دو انچ کا مارجن لے کر اس طرح سے کٹ کر لینا ہے اور اب میں آپ کو اس کی کمپلیٹ ڈیٹیلنگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں یہ دیکھیں جی انہوں نے ساتھ ہی ساتھ میں امبرائیڈٹ ہمیں پیچ دیئے تھے تو اب امبرائیڈٹ پیچ ہوئے ہیں اگر آپ بزار سے لگوائیں گے تو بہت زیادہ مہنگے لگیں گے اگر آپ انہی پیچ اس کو گھ پیار پر لگائیں گے تو یقین معنی یہ پیارے بھی لگیں گے اور بہت زیادہ امیزنگ طریقے سے آپ ایزیلی بہت سفائی کے ساتھ فینشنگ کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں اب اس طرح سے میں اندر سے ایکسٹر اورگینزا جو ہے وہ میں نے کٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے کچھ اس طریقے سے امبرائیڈری جو ہے وہ پھر اس کے داگے باہر نہیں نکلتے ہیں اس کو اس طرح سے آپ فینشنگ دے سکتے ہیں اب میں اس کو لگا رہی ہوں جی اوپر والا جو فلاور ہے وہ میں نے لگوا لیا تھا تو اور نیچے والی یہ والی جو لیس ہے وہ میں نے ہوتی مشین کے ساتھ ہی اٹیچ کر لی ہے بہت ہی پیارے اب جی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کمپلیٹ ریس کی لک بہت ہی پیارے یہ دریس چھواتا ہے پہلے شرٹ پر آ جاتی ہیں ٹھیک ہے چاک پر میں نے کوئی لیسس کا زیادہ استعمال لیں کیا بلکہ دامن پر ہی یہ ایک کلر کی یعنی یہ میرون کلر کی لیسس استعمال کی تھا اور یہ تھے وہ پیچز جو ہم نے ہوتی گر پر اٹیچ کے تھے اور یہ فلاورز جو ہم نے دکان سے اٹیچ کروائے تھے بہت ہی پیارا یہ دریس ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہ دو کلر ہیں ان دونوں کلر کا میں نے جو پٹا جو ہے وہ کلر کروا لیا ہے ڈائی کروایا ہے بہت زیادہ پیارا ہے تو میرا تو یہ سپیشل فیورٹ ڈریس ہے آپ کو کیسے لگا ہے چلتی سے مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے یہاں جس لیس لیس کے آگے بھی سیم وہی بارڈر اور ہم نے امبرائیڈڈ اور ستاری والی لیس لگائی ہے تھنکس و روچیں ملے گی نیکس و� اللہ حافظ دو سبسکرائب